اسی بیچے ایک اور بڑی خبر ہم آپ کو بتا دیں یہ بڑی خبر بڑی اس وقت خبر آ رہی ہے راجستان سے ہی ایک خبر ہے جہاں پر پی سی سی پہنچنے والے منتری ویدھائکوں کی دلچلت و فردی خریائیں سامنے آ رہی ہیں میڈیا کے سوالوں سے بچتے نظر آئے کئی منتری ویدھائیات تو منتری منڈل وستار سے خود کی سمبھاوناؤں پر بولے محیش جوشی تو یہ بڑی خبر منتری ویدھائکوں سے چڑی ہوئی ہے میرے لیے جو ملا ہوا ہے وہی پرموشن سے بڑھ کر ہے پھرس رام موردیا نے نہیں دیا میڈیا کے سوالوں کا کوئی بھی جواب تو میڈیا نے کئی سوال کیے لیکن کسی نے جواب دینا مفید نہیں سمجھا نئی بھومکا کے سوال پر جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی جس بھی لائک رہوں گا وہ ذمہ داری اٹھاؤں گا امید ہے اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو خیمے واضی ختم ہوگی امید ہے سونیا گاندی سمبند میں جلد فیصلہ کریں گی کیونکہ اب سب کچھ آلہ کمان کے بھروس سے چھوڑ گیا گیا ہے سونیا گاندی جو نرنہ کریں گی وہ سب کو منظور ہوگا کانگریرس ویدھائک پرشانت بیروا نے کیا کہا وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ امید ہے کہ ویدھائکوں اور کارکرتاؤں کو جلد افسر ملیں گے کام کرنے کا موقع ملے گا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ امید ہے اب سب کچھ ٹھیک بھی ہو جائے گا اور سونیا گاندی جلد ہی سمبند میں کچھ فیصلہ لیں گی کچھ بہتر کریں گی تو سونیا گاندی جو نرنہ کریں گی وہ سب کو منظور ہوگا تو امید ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا پی سی سی سے جڑا یہ پورا معاملہ ہے جہاں پر آج پہنچ رہے ہیں یہ ہمید ہے ہمید ہے ہمید ہے ہمید ہے موسیقی 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 تو سچن پائلٹ اس وقت پی سی سی کاریل پہنچے ہیں اور وہیں کی آپ یہ تصمیر دیکھ رہے ہیں ان کے جانے کے وقت یعنی جب وہ وہاں پہنچے ہیں وہاں تمام جو کارکرتہ موجود ہیں وہ سچن پائلٹ اور راہور گنڈھی زندہ بات کنارے لگاتے آپ سنت رہے تھے پی سی سی کاریل پہنچ گئے ہیں سچین پائلٹ اور اپسے کچھ ہی دیر میں بینو گوپال اجماکن اور گوین سینڈ ڈوٹاسرا یہ تینوں پہنچنے والے ہیں ان تینوں کے پہنچنے کے بعد جو تمام ودھائے کے ان سے ملاقات ہوگی سچین پائلٹ یعنی کی وہاں پہنچ جوب رہیں گے تو ان کی خیمے کے کچھ ودھائے بھی موجود ہوں گے اور جو خیمے واضی ہے اس کو کیسے ختم کریں گے اس کو لے کر سب سے بڑی چنوٹی ہوگی کیونکہ گہلوت اور پائلٹ دو خیمے میں بڑھ چکا ہے اس وقت راجستان کا پورا سیاستی آکڑا سیاستی سمی کرن اور ایسے میں ان سمی کرنوں کو سادھ کر ایک بنانا سب سے بڑی چنوٹی اس وقت آلہ کمان کے آگے ہے لیکن فلحال گہلوت صاف کہت چکے ہیں کہ جو آلہ کمان پر اصلہ کرے گا وہ شروعہ رہے ہوگا جو آلہ کمان کہے گا وہ گہلوت مانیں گے لیکن کیا پائلٹ بھی اتنے ہی عزت و سمان کے ساتھ آلہ کمان کو ترجیح دیں گے یا پھر اپنی باتوں کو آگے رکھنے کے لیے اپنی مانگوں کو رکھنے کے لیے وہ پوری طریقے سے کنفرنٹ کریں گے یہ دو چیزیں بہت اہم ہوں گی اور اسی میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ڈوٹا اصرا، اجیماکن اور بنو گفال کے سر پر جو ذمہ دی گئی ہے وہ ذمہ داری کو نبھانے کے لیے جو وہ راجستان پہنچے ہیں وہ کتنی اہم طریقے سے وہ پورا کر پاتے ہیں فیلال یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پی سی سی کاریلک کی ہم آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں جہاں پر سچین پائلٹ پہنے ہیں سچین پائلٹ کے پہنچنے کے ساتھ گرم جوشی کے ساتھ وہاں پر کارے کرتا نارے لگاتے ہوئے اور آپ سے کچھ ہی دیر بعد بنو گفال، اجیماکن اور ڈوٹا سرا بھی پہنچیں گے ان تینوں کے پہنچنے کے ساتھ ہی وہاں پر ویدھائکوں سے ملاقات شروع ہو جائے جو کہ زیادہ سمیں ہے نہیں اگر دیکھیں ایک سا دیر بچے کے آس پاس وینو گفال اور رجیماکن کو دلی کے لیے روانہ ہونا ہے تو یہ دو گھنٹے کا سمیں لگ بک آپ مان کر چل لیجے کہ زیادہ سا دیر سا دو گھنٹے کا سمیں ہے جو آپ ملاقات کے لیے رکھا گیا ہے تو پائلٹ سمرتک نارے بازی کر رہے ہیں جو کہ آپ سن پا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا رہی کہ سچین پائلٹ بھی پی سی سی دفتر پہنچ گئے ہیں تو پائلٹ سمرتک نارے بازی کر رہی ہیں اور تمام سمرتکوں کی تصویر بھی ہمنام نے آپ کو دکھائی جب سچین پائلٹ پہنچ ہو زوان کی تصویر ہے پائلٹ سمرتک لگاتا نارے بازی کر رہے ہیں پی سی سی کاریلے کے لیے روانہ ہوئے اور سچین پائلٹ کی یہ تصویر آپ دیکھئے یہ ڈوٹاسرا پہنچ گئے ہیں یہ تصویر آپ دیکھئے یہ ڈوٹاسرا وینو گوپال اور اجام آکن یہ تینوں ہی پہنچ چکے ہیں پی سی سی کاریلے اب سے کچھ در پہلے ہم نے آپ کو سچین پائلٹ کی تصویر دکھائی تھی لیکن اب یہ تصویر دیکھئے اس بات کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ڈوٹاسرا وینو گوپال اور اجام آکن پہنچ رہے ہیں یہ تصویر آپ دیکھیں دیکھیں آجا ماکن اور وینو گوپال وینو گوپال کا سواگات یہاں پر کیا گیا اور ان کے پیچھے آپ دیکھیں گے آجا ماکن جو کی پردیش پروہاری اور ایسے میں دونوں کے اوپر ذمہ داری ان کو عالی خمان نے بھیجا ہے کہ جائیے سمجھائیے اور تمام جو استطیع ہے جو بگڑ رہی ہے اس پر سنبھالی ہے اب یہ کتنی استطیع کو سنبھال پائیں گے اور کتنا سنبھال پائیں گے یہ بہت اہم دیکھنا ہوگا ڈوٹا اصرا پہوچ چکے ہیں پی سی سی کاریال ہے وینو گوپال اور اجا ماکن پہوچ چکے ہیں پی سی سی کاریال ہے اور اسی کے ساتھ اب یہاں پر ملاقاتوں کا دور شروع ہوگا ویڈھائی کی کھیمیوازی جو ہے اس کو حط کرنے کی چرچائیں شروع ہوں گی اگر ایک گھنٹہ یہاں پر باتچیت ہوگی اور یہ ایک گھنٹہ راجستان کی سیاستی سنکرنوں کے لیے بہت اہم ہوگا کیونکہ یہ تیگ کرے گا کہ آگے کھیمیوازی رہے گیا نہیں کیونکہ سچن پائلٹ دیکھئے خود وہاں پر موجود ہیں سچن پائلٹ کے موجود ہونے کا یعنی کی اس پوری ایک گھنٹے کی بیٹھک کا جو لبو لباب ہوگا وہ کہیں نہ کہیں سچن پائلٹ کے اردگیر دنگونتہ نظر آئے گا اب یہاں پر تین سینئر کے طور پر چاہے ہیں جا ماکنوں، وینو گوپال ہوں، ڈھوکاسرہ ہوں یہ تینوں وہاں پر موجود ہیں روحاری کے طور پر ذمہ داری نبھائی صدو اور کیپٹن کے بیٹھکی خائی کو پاتھنا ٹھیک ویسے ہی دوسری طرح راجستان میں بھی اگر دیکھیں تو پائلٹ اور گہلوت کے بیچ میں ایک لمبی خائی ہے اور اس خائی کو پاتھنا بہت ضروری ہے ایسے میں اس خائی کو پاتھنے کیلئے ذمہ داری بینو گوپال اور رجہ ماکن کی کندے پر دی گئی رجہ ماکن اس سے پہلے بھی پہنچے تھے راجستان وہاں پر اس سے پہلے بھی انہوں نے پائی خائی کو پاتھنے کا کام کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ اکیلے کر نہیں سکی یہی وجہ تھی کہ بینو گوپال کو بھیجا گیا اب بینو گوپال اور رجہ ماکن دو انہوں مل کر ڈوٹاسرہ کے ساتھ مل کر کس طرح سے وہاں پر سنگٹھن کو مجبوط کرنے کے لیے خیمے وازی کو ختم کریں گے یہ بہت دلچسک ہوگا تو آجہ ماکن ڈوٹاسرہ پی سی سی دفتر پہنچ گئے ہیں ان کے ساتھ ہی ساتھ وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو بینو گوپال موجود ہیں اس سے پہلے ہم نے آپ کو تصمیر لگاتا ہے جو ہم تصمیریں دکھانے یہ لائم تصمیریں ہیں اس سے پہلے سچین پائیلٹ پہنچ چکے ہیں وہاں پر تمام بدھائک وہاں پر پہلے سے موجود ہیں کارکرتہ وہاں پر پہلے سے موجود ہیں تمام جو پائیلٹ خیمی کی بدھائک کارکرتہ وہ وہاں پر موجود ہیں تو یہ دلچسپ تصویر ہوگی اس سے پہلے گہلوت سے میٹنگ کل رات کر چکے ہیں وینی گوپال اور عجم مہکن اور گہلوت کی طرف سے سات طور پر یہ کہہ دیا گیا کہ جو بھی ٹھیک لگے گا اس کو ہی آگے بڑھائیں آلہ کمان جو چاہے وہ کرے آلہ کمان کا جو پیس لاؤگا وہ شروع دھارے ہوگا وینی گوپال بھی اس ساتھ میں موجود ہیں سچین پائلٹ پی سی سی کاریلے پہنچ گئے ہیں جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایکسکلوسیبی لائف تصویریں انڈیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ جائپور سے سیڈی پی سی سی کاریلے سے تصویریں ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں کنگریس میں آلہ کمان سب کچھ اب تیع کرے گا ابھی جو ایک گھنٹے کی ملاقات سچین پائلٹ اور تمام بدائکوں سے ہوگی یہ بہت اہم ہوگی اس میں یہ تیع ہوگا کہ کیا آلہ کمان کے ہی ہاتھ میں رہے گا سب کچھ تیع کرنا یا پھر ابھی بھی خیمے بازی یہاں پر زندہ رہے گی یہ دیکھنا بہت جلچسپ ہوگا فلحال ماکن اور ڈوٹا سرا پی سی سی کاریلے پہنچ گئے وہ انہوں کو گوپال ان کے ساتھ میں موجود ہیں گرم جوشی کے ساتھ کاری کرتا ہے اپنے نیتا کے لیے ان کے لابنگ میں نعرے لگاتے ہوئے اور کیونکہ اب پی سی سی چیف وہاں پر موجود ہیں اس کے ساتھ سی ساتھ مانکن اور ڈوٹا سرا وہاں پر موجود ہیں تو یہ بہت اہم اور یہ بہت اہم کیا ہے مجھے بہت اہم کی ہے کبپ کے ساتھ میں تک گئے مجھے بہت اہم کی ہے موسیقی